ناپاکی میں نماز پڑھنے سے کیا انسان کافر ہو جاتا ہے بچپن میں اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہو ایک دفعہ فیملی والے مجھے زبردستی لے گئے تھے تو میں شرم کی وجہ سے نہیں بتا سکا کہ میں ناپاک ہوں اور میں نے مسجد میں نماز پڑھ لی اس وقت میری عمر چودہ پندرہ سال ہوگی تو اس بارے میں کیا حکم ہے میں نے ایک کلپ سنا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر کے زمرے میں آتا ہے بلال صاحب چائنہ سے بلال صاحب بلکل یہ عمل کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو کیونکہ نماز کے ساتھ مزاق ہے نا یہ تو کافر کا فتوہ تو کسی پہ نہیں لگایا جا سکتا اتنے آرام سے لیکن بہرحال یہ عمل بہت برا عمل ہے تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ اس صورت میں انسان ایمان کی تجدید کرے نکاح کی بھی بہتر ہے اگر آپ تو پندرہ سال کے تھے نکاح نہیں ہوا ہوگا آپ کا احتیاط اسی میں ہے تو کفر کا فتوہ تو نہیں لگایا جا سکتا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے بلا وضو نماز پڑھی تو یہ کافر ہو گیا لیکن یہ عمل بہرحال بہت خطرناک ہے تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ نماز کے ساتھ چونکہ مزاق ہے اس لئے بعد حضرات نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے لیکن بہرحال آپ نے توبہ کر لی تو اب انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے سچی توبہ کریں اور آئندہ آئندہ یہ حرکت نہ کریں ویسے بھی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے آپ کو رشتدار نہ بھی لے کے جاتے تو بھی آپ پر لازم تھا کہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے نماز پڑھیں اور شریح حکام میں شرم کرنا بھی جائز نہیں ہے بعض لوگوں پہ غسل فرض ہوتا ہے ان کو نہاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو بھئی شرم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آنی چاہیے نا شرم تو اس پہ آنی چاہیے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اس کو شرم آ رہی ہے جو نافرمانی کر رہے ہیں اس کو شرم نہیں آ رہی ہے یہ عجیب بات ہے